فائر این امرجنسی سرویسز کے جتنے بھی آئیس پرنٹس ہیں لگاتار ان کی گوہار انتظامیہ تک پہنچ تو رہی ہے مگر بلاخر کوئی بھی جواب نہیں آ رہا لگاتار ہم پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی فائر این سرویسز کے جتنے بھی آئیس پرنٹس ہیں وہ گوہار کر رہے ہیں انتظامیہ کو کہ جناب سکیم ہے گھوٹالہ ہے آپ اس کی چھانبین کیجئے آپ انکوائری کیجئے اور تمام جو نیتا لوگ ہیں بابو لوگ جنہیں کہتے ہو آپ وہ باقائدہ طور پر یہ آشواسن جو ہے وہ ضرور دیتے ہیں مگر اس کا آخر میں آنٹ کچھ نہیں ہوتا فائر این امرجنسی کو لے کے جتنے بھی آئیس پرنٹس ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ اس پہ نظر و ساز ہونا چاہیے اور کیا کچھ نئی ریپورٹ ہے وہ آپ تک ضرور پہنچانے کی کوشش کروں گا ہمارے ساتھ ایکسکلیزو باتچیت کرنے کیلئے جڑے ہیں فائر این امرجنسی سروس کے ایس پرنٹ نسار احمد صاحب نسار صاحب بہت شکریہ وقت دینے کیلئے آپ سے جانیں گے نسار صاحب آخر جو مدہ آپ کا پچھلے کئی سال اسے چلا ہے اور بی جے پی کے کچھ ایکٹر لوگ بی جے پی کے کچھ بابو لوگ آپ کو ہمیشہ جھانسہ دیتے کہ آپ کا کام ہو جائے گا آپ کا کام کل ہو جائے گا آپ کا کام ہم کریں گے آپ کے ساتھ پروٹیسٹ میں شامل ہوتے ہیں آپ کے ساتھ اپنی ٹی آر پی بنانے کے لیے اور اپنے لوگوں کے ساتھ جمارہ دکھانے کے لیے شامل ہوتے ہیں ہوا کام آپ کا دیکھیں سر جائے صاحب پہلے دن آپ کو شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کم کی ٹائم ہمیں دے دیا ہے میں فائر سریس کا ایک رپریزنٹیٹی بول رہا ہوں میرا نام ہے نسار احمد ہم پچھلے تین سالوں سے تڑکوں پہ ہیں ہمارے ساتھ نائن ساتھی کی گئی ہے فائر ایمرجنٹی ایسپرینڈس کے ساتھ ہمیں کھالی آشواسن کے آشواسن دیا جا رہا ہے جو میں لالی پاپ کے سوا ہمیں کچھ میں ہی دیا جا رہا ہے جتنے بھی جمہو کشمیر کے اندر بیجے پی کے سپوکس پرسن یا ان کے بڑے بڑے نیتا بیٹے ہوئی ہے وہ بھی ایکسپٹ کرتی ہے کہ فائر سریس میں گھتالا ہوا ہے اس میں بہت بڑا بڑا برہشتہ چار ہوا ہے خاص کر رویندر اینا صاحب نے ریسیٹلی کہا کہ یہ بہت بڑا برہشتہ چار ہے ایسپرینڈس کے ساتھ نائن سا بھی ہوئی ہے جس روز یہ 3 اکتوبہ 2020 میں جب یہ لسٹ مندر آم پر آیا ہے ساتھلے شام کو آگلے جن ہم کو دوائن کروایا گیا ہے آگلے جن رویندر اینا صاحب کا ویڈیو ہے اس نے کہا کہ یہ بہت بڑا برہشتہ چار ہے جو بیجے پی کے سپوکس پرسن بھی ہے اس نے کہا لگ کے سامنے جب میں نے وقالات کی میں نے اتنا بڑا برہشتہ چار اپنے وقالات میں نہیں دیکھا ہے تو یہ ہمارے ساتھ نائن ساپ ہی کی گئی ہے جی اس نے گورنر صاحب نے دوہزار بائد نے ایک کمیٹی تشکل کیا تھا جی وہی کمیٹی جو پی اے سائے ای پی اے ڈیوڈیو اور جل شکتی میں بٹھائی ہے جی انہاں فورت یہ کہنا پڑتا ہے اس کمیٹی کو ایک مینہ دیا گیا ہے لیکن بارہ مینے ہونے والے ہیں ایک سال ہونے والا ہے لیکن ابھی تک ریپورٹ پابلس دومن میں نہیں لایا گیا ہے اور کتنے بھی جمہ کشمیر کے فائرن ایمرجنسی ایسپرنٹ سے وہ دپریشن کے شکار ہے جب وہ بیچارے سوتے ہیں پہلے نیند کی گولی کھاتے ہیں پھر سوتی ہے اللہ کی قسم جائز صاحب نے اپنے چاند کے معجم سے یہ کہنا چاہتا دن میں مجھے قریباً دو ٹائز صاحب آلد آرہے ہیں ایک سرن ایمارجنسی پرنچ کی طرح وہ کہہ رہے مزار صاحب آپ نے ہمیں روک کے رکھا ہے ہم دو اور ڈائی ڈی م کھیلیں گے جس طرح ماتما گانگی نے 19.42 میں دو اور ڈائی ڈی م کھیلا تو اس وہ ایسپرنٹ بھی کہہ رہے ہم مرٹ ہکے ہیں ہم زندہ لاشوتی طرح پڑے ہیں ہم اپنے آپ کو قتل کر دیں گے ہم اپنے آپ کو سوسائیڈ قریں گے اپنے آپ کو مورہ ڈالیں گے پھر یہ LG administration ان کے آنکھیں یہاں پہ خلے ہو جائیں گے یہ جو BJP کے بڑے بڑے سپوکس پرنور نیتا ہے وہ کہہ رہے کہ وہ خالی باتیں کرتے ہیں خاص کر ایان خان کی میں بات کروں ایکٹر ایکٹر ایان خان ایکٹر ایان خان وہ ایکٹر جو خود کو نیتا کہتا تھا وہ ایکٹر جو چھاتا لے کے پریس کالنی میں آتا تھا کیا بنا جناب اس ایکٹر ایان خان کا ایان خان وہاں پہ آیا ہے اپنے TRP کے لیے ایان خان نے کچھ نہیں کیا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ربندہ رہنا اتنا BJP کا پریسید ہے اگر اس نے نہیں کیا تو ایان خان کس خیل کا مول ہے وہ کیا کر سکتا ہے بلکل بلکل اپنا TRP بڑھانے کے لیے وہ اس نے کیا ہے کتنے بھی جمہو کشمیر کے سپوکس پرسنے باش پا کے BJP کے وہ کیا رہے کی کام ہو جائے گا ان کو بتائیے سر جب بھی آپ BJP کے سپوکس پرسنے ان کے نیتا سے آپ ملنے کے لیے جائیں گی ان کو سوال کیجئے ان کو بتا دیجئے ہمیشہ کرتے ہیں ہمیشہ کرتے ہیں نسار صاحب ہمیشہ کرتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں ہر انٹرویو میں کرتے ہیں سوال مگر انتھ کچھ نہیں نکلتا کیا کہیں گے آپ دیکھیں سر یہ باتقسمتی یہ ہے اتنا بڑا پرشتہ چار ہے جب BJP نے جمہو کشمیر کے اندر 370 آرٹیکل 35 آرٹیکل ایبروگیٹ کیا ہے انہوں نے جمہو کشمیر کو یوز کے ساتھ ایک واجہ کیا ہے کہ یہاں پر پہلے پرشتہ چار ہو رہے ہیں کون کر رہے ہیں ریزنل پارٹیا تو انہوں نے سٹیٹ کو یوٹی میں بدل دیا ہے راتو رات 2019 میں تو 370 آرٹیکل کھونے کے بعد جب یہ یوٹی بن گی پہلا لسٹ منظر آم پر آیا ہے جس کو نام دیا گیا مادرہ فالسکے اتنا بڑا پرشتہ چار ہے اگر اللہ تعالیٰ نے کتے کو زبان دی ہوتی تو کتہ بھی کہے گا یہ کتنا بڑا پرشتہ چار ہے بلکل بلکل بہتنی ہم یہ کہنا پڑ کہ کتنا بڑا پرشتہ چار ہے دیکھئے سر PSI اور FW جل شکتی میں سکیم ہوا ہے انہوں نے وہ سکیم کہاں تے سیکھا ہے انہوں نے مادرہ آل سکیم میں تے سیکھا ہے فائر ایمریکنسی تے سیکھا ہے اتنا بڑا پرشتہ چار ہے کہتے کرپشن ختم ہو چکی ہے بڑے بڑے پوشتر اپنے پیسے خرج کر کے وہ پوشتر بناتے ہو اور بڑے بڑے پوشتر لاتے پریس کولونی میں اس کے بعد آپ کو وقت دیا جاتا ہے آپ کے لئے کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے اور اس کمیٹی کو کہا جاتا آپ کچھ مہینے بعد ان کی رپورٹ منظر عام کریں نہیں ہو رہا کچھ آپ کیا کہیں گے آپ بھی آپ کو امید ہے اللہ کے دربار میں دیر ہے پر اندھیرہ نہیں ہے ہمارے قرآن میں لکھا ہے جیتا میں لکھا ہے بائبل میں لکھا ہے اپنے حق کے لئے لڑو اگر اپنے حق پر شہید ہو جاؤ گی تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہم لڑیں گے لڑ کر لیں گے انساف لیں گے لڑ کر رہیں لڑ کر انساف لیں گے انساف لیں گے انساف لیں گے دیکھیں سر میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں جیس جگدی اور ان کو کمار میتا اس نے کہا کہ جب سے میں جمعو کش میں یوٹی میں کادم رکھا ہے جب سے میں نے یوٹی سنبھال لیا ہے اگر میں قیادت میں کوئی برشتہ چاہ رہا یا کوئی جہاں پر پیگر انٹری ہوئی تو میں ہم کو باہر نکالوں گا میرا سوال ایل جی صاحب سے اور ایل جی صاحب سے اور ایل جی سیکرٹری اور چیز کے لئے سوال یہ رائے گا اگر دوہزار اٹھائیس دوہزار اٹھارہ میں ہم نے فیزیکل پالی پائی کیا دوہزار اٹھائیس دوہزار اٹھائیس قیادت میں ہوا ہے وہ آج کی گویل صاحب کی قیادت میں ہوا ہے وہ چیز کی ارمیتہ کی قیادت میں ہوا ہے اچھا نصار صاحب نصار صاحب آپ سے جانیں گے کہ آپ کے جھوتے تک گھس گئے پریس کالنی میں آ کے چاہے جمہو جا کے بی جے پی کے دفتروں کے چکر کاٹ کے جمہو میں یا پھر ہر ایک شعبے میں جو ہے آپ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس بات پر چھانبین ہونی چاہیے اور ریپورٹ سامنے آنی چاہیے حالانکہ آپ کی عمر بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے عمر بھی بڑھ رہی ہے اور آپ کی تکلیفیں بھی بڑھ رہی ہیں اور آپ کے جو خرچے وغیرہ ہوتے وہ بھی بڑھ رہے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو نہیں لگتا کہ جو ریجنل پارٹیز کے عمر عبداللہ صاحب جی ہے جو محبوبہ مفتی جی ہے یا پھر ان کی بیٹی التجا مفتی جی ہے یا پھر پیپلز کانفینز کے سجاد لون صاحب ہیں علتاب بخاری صاحب ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے دیکھیں سر میں خود کہوں گا مجھے معاف کیجئے سر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے اگر وہ صاف ہوتے اگر ان کے کوئی مطلب اگر ان کے کوئی غلطی نہیں کی ہوتی تو وہ سامنے کیوں نہیں آرہی ان کو ریجنل پارٹیز کو پتہ ہے خاص کر پارٹ عبداللہ کو پتہ ہے محبوبہ ملتی صاحبہ کو پتہ ہے بلانے بھی آزاد صاحب کو پتہ ہے اگر ہم فائر سریز ایسپرینٹز کے پخش میں بولیں گی تو بی جے پی کہیں گے کہ آپ لوگوں نے اتنا بطالہ کیا جمہو کشمیر کے اندر انہوں نے بھی جمہو کشمیر کو تبا اور برباد کر دیا ریجنل پارٹی ہوئی بلکل مجھے بتائیے سر اگر فائر سریز ایسپرینٹز ابھی روڑ ہوتے سکھ دیتی انتاب ہوتے ریجنل پارٹی ہے سا ہمارکتی ہے بلکل جب ووٹ آتا ہے جب ووٹن کا ٹائم آرہ ہے جب ایلکشن کا ٹائم آرہ ہے تو بی جے پی آرہی ہے نیشنل کورتز آرہ ہے پی ری پی آرہ ہے ہر ایک پارٹی آرہی ہے ہر ایک پارٹی ووٹ مانی کی رہا ہے اس وقت میں آپ کے اس لائے کے مادن پر یہ بات ان ریجنل پارٹیوں در خات کر بی جے پی پہنچانا چاہتے ہیں اگر فائر سریز کا فائسلا تیس مومبر تک نہیں آیا جی تو ہر ایک گلی ہر ایپ کوچے میں بی جے پی کے ایجنسٹ ہو جائیں جی پورے جمو کسپیر کے لوگ ہم ہر ایک ڈسٹک میں ہر ایک ڈسٹک میں چلائیں جی مہم بی جے پی کو بائیکارٹ کرو کیونکی جے پرسٹرٹار بی جے پی کے قیادت سے ہوا ہے ریجنل پارٹیز کو کیا کہیں گے آپ جو اس لئے جلسے کروا رہی ہے لوگوں کے گھر جا رہی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر دارٹر فارق عبداللہ اگر دارٹر فارق عبداللہ ساہب کو کہ ہم اس کے بچے نہیں ہیں انہیں جمہو کشمیر کو بیچا ہے انہیں جمہو کشمیر کو تابا اور گربات کر دیا ہے ریجنال فاتھیو یہاں بھی بلکل 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 ساہی بلکل ساہی بلکل ساہی بلکل تین سال میں دے جا رکھے خرچے ہوئی ہے پیسے کیا کہنا چاہیں گے آخر میں آخر میں کیا کہنا چاہیں گے کیا کہیں گے اپیل کیا ہے دیکھے سأر آخر میں پورے ایک پر اندل کی طرف میں ان کو پریزیدنٹ ہو رہا ہوں میں نے ان کو روز کر رکھا ہے میں نے ان کو کہا ہم کہا اتنے بھی ہم نے پروٹسٹر کیا ہے ہم نے تیس کھلی چورو پروٹسٹر کیا ہے اجیان کو انکر مچ نظر رکھا جسی کی پروٹسٹ ہی ہم نے پریس پولنی کے اندر پروٹسٹ کیے اور ہم اس وائل کے ماہ دمتی یہ بات الگی مانوشنہ صاحب تک پہنچانا چاہتے ہیں الگی مانوشنہ صاحب مہربانی کیجئے ہاتھ جوڑک میں آپ سے بجارش کرنا چاہتا ہوں مہربانی کیجئے تیس ناؤنبر تک فائر ترسکا ریپورٹ پابلک دول میں لائے لی اور فائر ترسکا ریپورٹ پابلک دول میں نہیں لائے گیا اور ایس پرنس کے ساتھ انساف نہیں کیا گیا تو ہم مرنے اور مٹلے کے لیے پیار ہے ہم اپنی ہاں کو چلائیں گے اور جو پاکے رہ جائیں گے ان کو انساف ملیں گے ہم تو ہار ماننے والم اتنی ہے ہم دیکھ کر لیں گے اس ایڈمی سپیشن سے اپنا انساف ہم الگی مانوشنہ صاحب تے بھیگ نہیں مانگتے ہیں ہم چیز کتری عرم کمار میتا سے بھیگ نہیں مانگتے ہیں ہم روینڈا رینہ صاحب تے بھیگ نہیں مانگتے ہم اپنا حق ان سے مانگتے ہیں ہمارے ساتھ نائن صاحب یہ ہمارے پاس ادارکار سروپ ہے ہم بھی جمہو کشمی کے رہنے والے ہیں ہم تو دیدے سے یہاں پہ نہیں آئے ہم فارن سے یہاں پہ نہیں آئے ہم اپنے جمہو کشمی کے بیٹھے اور ہمارے ساتھ نائن صاحب ہی کی گئی ہے اس میں وہ ایکسپرنٹو ہے جن کی ایڈ فٹی پلت ہوگی ہے ان کی شاہدی پہ بیٹھ روکی ہے روکی ہے دیپارٹمنٹ پہ ایسپرے دیپارٹمنٹ دوار ہوگی کیونکہ ان کی زندگی نرک پڑی ہے دیپارٹمنٹ نہیں اگر ڈالر صاحب کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ نائن صاحب ہوئی تو بول میں سے پچھ نہیں ہوتا ہم آپ کے چان کے ماتن پہ یہی کہنا چاہتے ہیں تیس ناؤنبر تک اگر ہم کوئی پسٹ نہیں کریں گے تیس ناؤنبر تک خیر بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو بتا دو کہ جتنے بھی محبوبہ مفتی جی عمر عبداللہ صاحب فاروق عبداللہ صاحب بخاری صاحب گلام نبی آزاد صاحب سجاد لون صاحب یا پھر جو اور نئی پارٹیاں ہیں کیونکہ پارٹیاں زیادہ ہیں لوگ کم ہیں اور اسی کے ساتھ ان تک گزارش ہے کہ ان ایسپرینٹس کی مدد کریں جناب آپ کے جلسے کروانے سے کچھ نہیں ہوگا آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں ووٹ مانگنے اور بڑی ایک بھیڑ دکھاتے ہیں جماوڑا دکھاتے ہیں ارے اصل بات تو تب ہوتی جب آپ یوٹ کا فیوچر سیو کرتے جو کہ پچھلے قریباً دو یا تین سالوں سے جو ہے سڑکو پہ ہیں مگر ایک بھی ٹویٹ ایک بھی ان کے ساتھ شکس کھڑا نہیں ہوتا اور جب کھڑے ہوتے تو کچھ ایکٹر لوگ بابو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اپنی ٹی آر پی بڑھا کے جو ہے چلے جاتے ہیں اس کے بعد وہ نظر نہیں آتے نو دو گہرہ ہو جاتے ہیں مگر افسوس کی بات ہے افسوس کی بات اس لیے ہے جو ریجنل پارٹیاں خود کو کشمیر کا ایک ذریعہ کہتی ہیں جو ریجنل پارٹیاں خود کو کشمیر کا سرنواہ کہتی ہیں جن ریجنل پارٹیز کو آج تک کشمیری لوگوں نے زندہ رکھا وہ ریجنل پارٹی آج یوت کا فیوچر جو وہ سیو کرنے میں ناکام رہی ہیں وہ ریجنل پارٹی آج یوت کے ساتھ کھڑا نہیں ہے مسلسل کوئی اور مددہ ہوتے تو بڑے ٹویٹ چلتے ہیں اور اپنے آپ کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے مددو پہ ٹویٹ ہوتے ہیں مگر جو گراؤنڈ زیرو پہ کام ہو رہے ہیں جو ضروری کام کرنے چاہیے جو لوگوں کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ان چیزوں پہ کوئی نہیں بولتا میں یہاں ضرور کہوں گا فارق عبداللہ صاحب عمر عبداللہ صاحب الطاہ بخاری صاحب گلام نبی آزاد صاحب سجاد لون صاحب اور اسی کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے رویندر رہنا جی ان کا کچھ کریے کیونکہ آج کئی وقفہ ہو چکا ہے آپ دھوکھے پہ دھوکھا دیتے آئے ہیں اور ہمیشہ ہم نے ان کی آواز اٹھائی ہے دٹائی پیٹر ٹیم نے ان کی آواز اٹھائی ہے اول دن سے آج تک اسی لیے کافی زیادہ پریشانی ہمیں بھی دیکھنے کو ملی ہے ہمارے بھی کچھ چینلز جو ہے اسی طریقے سے ریپورٹ کر کے بند کروا دیے گئے مگر آج بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ڈٹ کر کھڑے ہیں اور آخر تک کھڑے رہیں گے دیکھتے لیے دیٹائی پیٹر جعوید خان کے ساتھ